الحمدللہ نحمدوہ و نصلي على رسولِهِ الكریم اما بات فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لِلْرِجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلْنِسَائِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرٌ کبیرہ گناہوں میں سے ایک اور بڑا گناہ جس پر آج حمل بہت سے لوگ نہیں کرتے وہ ہے وراست کو شریعت کے مطابق تقسیم نہ کرنا اور وراست میں شریع حکام کا خیال نہ کرنا قرآنِ مجید نے اس کی بہت زیادہ تعقید کی ہے کہ میت کے دنیا سے جاتے ہی لواہقین اس کی وراست کو ٹھیک ٹھیک تقسیم کریں اور اللہ تعالیٰ نے قرآنِ مجید میں ایک ایک وارث کا حصہ خود تفصیل سے بیان بھی فرمایا فرمایا اللہ تمہیں تمہاری اولاد کے بارے میں غصیت کرتا ہے لڑکے کو لڑکی کی نسبت دگنا ملے گا والدین کا حصہ لکھ سے بیان کیا وَلِعَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَ السُّدُسْ انکانَ لَهُ وَلَدْ میت کی اگر اولاد ہے تو والد اور والدہ کو ایک چھٹا حصہ ملے گا ایک بٹ اچھے میاں بیوی کا حصہ بیان کیا وَلَكُمْ نِصْفُ مَاتَارَكَ اَزْوَاجُكُمْ اِلَّمْ يَكُلْ لَهُنَّ وَلَدْ تمہاری بیوی کے اولاد نہیں ہیں اور بیوی کا انتقال ہو گیا تو تمہیں اس میں سے نصف وراست تمہیں دی حافت آدھی تمہیں ملے گی اور اگر بیوی کے اولاد ہے تو تمہیں ایک چھٹائی ملے گا وَلَهُنَّ رُبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ اِلَّمْ يَكُلْ لَكُمْ وَلَدْ تمہارے اگر اولاد نہیں ہے اور تمہارا انتقال ہو جائے تو تمہاری زوجہ کو اس میں سے ون فورتھ ملے گا اور اگر تمہارے اولاد بھی ہے فَإِنْكَانَ لَكُمْ بَلَدْ فَلَهُنَّ ثُمُونُ مِمَّا تَرَكْتُمْ تمہارے اولاد بھی ہے اور تمہاری موت واقع ہو جائے تو تمہاری بیوی کو تمہاری وائف کو ون ایٹھ ملے گا ایک بٹا آٹھ تو آخر یہ اتنی تفصیل اسی لئے بیان کی جارہی ہے کہ لوگ پھر اس پر عمل کریں ہمارے ہاں تقسیم کی بلکل فکر نہیں ہوتی تجہیز و تکفین اور دفنانے کے بعد کوئی یہ بات ہی نہیں کرتا کہ بھئی اب بیٹھیں والد صاحب کی جائدات کے حصے کرتے ہیں دیکھیں کس کے حصے میں کتنا آ رہا ہے ہوتا یہ ہے کہ اگر کوئی اس قسم کی بات گھر میں اٹھائے تو فوراں گھر کی خواتین چیخ پڑتی ہیں کہ ہائے ابھی اببہ کے کفن میلہ نہیں ہوا اور یہاں اببو کی جائدات کو والد کی جائدات کے حصے بخیے ادھڑنا شروع کر دیئے تو یہ جاہلانہ باتیں ہیں اب وہ والد کی جائدات رہی نہیں ہے جس کا انتقال ہو گیا اس کا اب کچھ بھی نہیں ہے اس دنیا میں اس کے ساتھ ایک کفن تھا جو چلا گیا وہ بھی چھین لیا جائے گا تھوڑے دنوں میں تو یہ بھی وارثوں کا حصہ ہے وارثوں کا حق ہے اور ان کی ملکیت ہے اس پر زکاة بھی لاغو ہوگی اس پر قربانی فطر تمام حکامات اس پر جاری ہو جائیں گے لہذا اگر کسی نے وراست تقسیم نہیں کی اور غلطی سے بھی کسی دوسرے اپنے بھائی کا مال اپنی بہن کا مال کھانا شروع کر دیا تو یہ حرام کھانا ہے اور اس پر وہی حکام جاری ہوں گے جو حرام چوری پر جاری ہوتے ہیں ڈکیتی پر جاری ہوتے ہیں آپ کسی کا مال چھین کے کھائیں کسی کا مال چوری کر کے کھائیں یہ کسی کا مال آپ کے پاس پڑا ہوا تھا دینے کے وجہے وہ کھا جائیں تو اللہ کی نظر میں سب برابر ہیں سب حرام در حرام ہیں اس کا بہت خیال کرنا چاہیے پہلے زمانے کے بزرگ بہت زیادہ خیال کیا کرتے تھے ان چیزوں کا شاید مولانا عطاوللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ کا واقعہ ہے یا مولانا احمد علی لہوری رحمت اللہ علیہ کا کہ ایک دفعہ کسی گھر میں ان کی دعوت تھی تشریف لے گئے تو پتہ یہ چلا کہ ان کے والد صاحب کا دس سال پہلے انتقال ہو چکا تھا کھانے جب سامنے آیا تو ان بزرگ نے کھانے سے ہاتھ کھیچ لیا فرمایا میں کھانا نہیں کھاؤں گا پہلے مجھے یہ بتاؤ کہ تم لوگوں نے اپنی بہنوں کو وراثت دے دی ہے یہ نہیں دی ہے کیونکہ عام طور پر نہیں دی جاتی تو وہ کہنے لگے کہ نہیں ابھی تک تو ہم نے تقسیم ہی نہیں کیے وراثت تو آپ نے فرمایا میں یہ کھانا نہیں کھاؤں گا اس میں بہنوں کا مال بھی شامل ہے اور مجھے یقین نہیں ہے کہ وہ دل سے راضی ہیں یا راضی نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کسی مسلمان کا مال اس کی دل کی مکمل خوشی کے بغیر حلال نہیں ہے بعض لوگ اوپر اوپر سے کہہ دیتے ہیں کہ ٹھیک ہے دل پورے طور پر راضی نہیں ہوتا بعض دفعہ بہن کہہ دیتی ہے مجھے وراثت نہیں چاہیے لیکن دل میں اس کے جذبات ہوتے ہیں کہ مجھے پیسے ملنے چاہیے طالبہ اس لیے نہیں کرتی اس کو شرم آ رہی ہوتی ہے بعض دفعہ چھوٹا بھائی چاہتا ہے کہ مجھے میری وراثت ملے لیکن وہ اس لیے نہیں مانگ رہا ہوتا ہے کہ اگر وہ مانگے گا تو برا بن جائے گا گھر میں بڑے کہیں گے اس کو دیکھو چھوٹا ہے اور اپنے پیسے مانگ رہا ہم سے تو یہ سب چیزیں بدتمیزی سمجھی جاتی ہیں ہمارے معاشرے میں اس لیے مانگتے نہیں ہیں لیکن دل میں ہوتا ہے کہ مجھے میرے پیسے ملنے چاہیے تو یاد رکھیے اس کے دل میں ذرہ برابر بھی خیال آ گیا تو بڑے بھائی کے لیے اس کا مال حلال نہیں ہے اس کو مال اس کے تقسیم کر کے اس کے ہینڈ آور کیا جائے اس کے قبضے میں دیا جائے بہنوں سے ماف کرا لیا جاتا ہے میں کہتا ہوں بہن کو وراست دو پھر کہو کہ ماف کر کے ہمیں یہ پیسے واپس کر دو دیکھئے پھر انہیں وارثین کا جو حصہ رکھا ہے مِمَّا قَلَّ مِنْهُ اَوْ قَثُر میت جتنا مال چھوڑ کے جائے وہ مال زیادہ ہو یا تھوڑا ہو دونوں میں وراست برابر تقسیم کی جائے گی ایک ایک چیز میں وراست جاری ہوتی ہے ایک چیز میں وراست جاری ہوتی ہے یہ ہماری شریعت کا حکم ہے تھوڑے مال میں بھی زیادہ مال میں بھی جو چیزیں کم ویلیو کی ہیں کم قیمت کی ہیں ان میں بھی وراست تقسیم ہوگی والد صاحب کی گھڑی تھی والد صاحب کا کلکولیٹر تھا والد صاحب کا کمپیوٹر ہے اس میں بھی وراست جاری ہوتی ہے رہا یہ مسئلہ کہ ان کی تقسیم کیسے کی جائے تو یہ فیصلہ آپ خود نہ کریں آپ کسی مفتی سے رابطہ کریں بھئی آپ بتائیے والد صاحب کا لیپ ٹاپ وراست میں کیسے تقسیم ہوگا والد صاحب کی جائے نماز کیسے تقسیم ہوگی والد صاحب کی تسبیح کیسے تقسیم ہوگی تو انشاءاللہ مفتی حضرات آپ کو بتائیں گے بھئی یہ ایسے تقسیم ہوگی اس کے طریقے ہیں کوئی چیز ٹوٹتی نہیں ہے کٹتی نہیں ہے بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمارا ہمارا مشترک گھر ہے اگر ہم یہ بیچ کے اس میں وراست تقسیم کر دیں تو ہم کہا جائیں گے سڑک پہ آ جائیں گے تو یاد رکھئے اس کا بھی حل موجود ہے آپ علماء سے رابطہ کیجئے علماء بتائیں گے کہ بھئی کس طرح سے گھر کو بکنے سے بھی بچایا جا سکتا ہے اور بہنوں کا حق بھی نہ مرے اس کی ایک مثال کے طور پر ایک آسان صورت بتاتا ہوں کہ کسی بہن کا گھر میں حصہ ہے مثلا پچیس فیصد بہن کا حصہ بن رہا ہے ٹوائنٹی فائف پرسنٹ بہن کا حصہ بن رہا ہے تو اگر آپ کے لئے گھر بیچنا مشکل ہے بہتر تو یہ گھر بیچ کے اس کا ٹوائنٹی فائف پرسنٹ اس کو بہن کو پکڑا دیں آپ اور اپنے لئے کوئی چھوٹا موٹا فلیٹ خرید لیں یہ نہ ہو سکے تو بہن کو اس پہ راضی کر لیں کہ بھئی یہ ٹوائنٹی فائف پرسنٹ تم اس میں شریک ہو تو جب تک ہم یہاں رہیں گے اس گھر میں ٹوائنٹی فائف پرسنٹ کرایا تمہیں دیں گے ہم اس گھر کا رینٹ لگایا جائے گا کل رینٹ کتنا ہے اس کا فور ایزمپل اس گھر کا رینٹ ایک لاکھ روپے بنتا ہے تو ہم آپ کو پچیس ہزار روپے ہر مہینے دیں گے کیونکہ ٹوائنٹی فائف پرسنٹ ہم آپ کا گھر استعمال کر رہے ہیں بہن سو دفعہ کہنی مجھے نہیں چاہیے مجھے میں ایسی نہیں ہوں میرا گھر ہے رہو تم لوگ آپ اس کو دیں ہینڈ اوور کریں ٹوائنٹی فائف تھاؤزن اس کو پکڑائیں کہ بھئی یہ آپ کا حصہ بنتا ہے آپ اس کو لیں لینے کے بعد وہ واپس کر دے تو ٹھیک ہے پھر یہ اس کی علامت ہے کہ دل سے راضی ہے لیکن میرا خیال ہے کہ پیسے جب ایک دفعہ بٹوے میں آتے ہیں جیب میں آتے ہیں تو پھر واپس کرنا بڑا مشکل کام ہوتا ہے انسان کے لئے تو یہ اللہ کی حدود ہیں اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا یا ایوہ الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل اے ایمان والو ایک دوسرے کا مال باطل طریقے سے نہیں کھاؤ اور یاد رکھئے کسی غیر کا مال باطل طریقے سے کھانا یہ بھی حرام اپنے خونی رشتوں کا مال باطل طریقے سے کھانا یہ اس سے بڑا حرام ہے اس سے بڑی حرمت ہے اس میں بڑا گناہ ہے جیسے رشتہ داروں سے احسان کرنے کا ثواب زیادہ رشتہ داروں پر ظلم کرنے کا ثواب بھی زیادہ ہے اور یہ بھی یاد رکھیے کہ اگر آپ کے وارثین میں نابالغ بچے موجود ہیں نابالغ بچے تو ان کا حق تو بہت ہی زیادہ ہے یہ تو یتیم ہے اور یتیم کا مال وراثت کا جو شخص کھائے گا عام طور پر بڑے بھائی بہن جو ہیں نا وہ چھوٹے بھائی کے مال کھا جاتے ہیں کھاتے جاتے ہیں بڑے آرام سے اس کے بارے میں قرآن مجید نے صاف لحظوں میں فرمایا فرمایا جو لوگ یتیم کا مال کھا رہے ہیں وراثت نہیں دیتے ان کو یا ان کی وراثت کو محفوظ نہیں رکھتے تو وہ ایسے ہے جیسے جہنم کے انگارے کھا رہے ہیں آگ کے انگارے اور قریب بھڑکتی ہوئی آگ میں یہ لوگ داخل ہوں گے تو چند ٹکوں کی خاطر جہنم کی آگ خرید لینا یہ بہت ہی گھاٹے کا سودہ ہے تو بھائی اس پر خوب خیال کیا کریں جن لوگوں نے وراثت تقسیم نہیں کی ہے اس رمضان میں وہ سچے دل سے توبہ کریں اور گھر جا کے وراثت کا حساب و کتاب لگائیں دیکھیں کس کا کتنا حصہ بنتا ہے اس کے بعد مفتیان کرام سے رابطہ کریں کہ بھائی ہمیں تقسیم میں یہ 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 مشکلات پیش آ رہی ہیں ان مشکلات کا آپ شریح حل بتائیں تاکہ ہماری وراثت بھی تقسیم ہو جائے جس کا جو حصہ ہے وہ اس کو مل بھی جائے اور کوئی کسی کا مال دبا کے نہ بیٹھا رہے اور ساتھ ساتھ یہ بھی ہو کہ کوئی ایسی آسان صورت ہو کہ یہ چیزیں بکنے بھی نہ پائیں ہم روڈ پہ نہ آ جائیں گھر بک بکا کہ پتہ چلا کہیں کچھ رہنے کو جگہ نہیں ہے تو ایسی اس تمام صورتیں ہوتی ہیں اس کے لئے علماء سے رابطہ کیا جائے تو اگر یہ کام آپ نہیں کرتے اپنی اسی کوشش نہیں کرتے اور اس طرح سے کھاتے رہتے ہیں تو حرام کھانے والے کے عمل میں اللہ برکت چھین لیتے ہیں آج کتنے لوگ ہیں جن کی دعائیں قبول نہیں ہوتی حدیث میں آتا ہے اس لئے قبول نہیں ہوتی کہ ایک شخص پراغندہ بال ہے خوب گڑ گڑاتا ہے اللہ کے سامنے مگر اس کا لباس بھی حرام اور اس کا کھانے والے لقمیں بھی حرام تو کیسے دعا قبول ہوگی اللہ کہیں گے کہ تو جس ہاتھوں سے مانگ رہا ہے ان ہاتھوں میں جو توانائی آئی ہے توانائی وہ حرام مامدن سے آئی ہے تو جس زبان سے مانگ رہا ہے اس زبان میں بولنے کی طاقت جو پیدا ہوئی ہے وہ حرام کھانے سے ہوئی ہے حرام خوراک سے ہوئی ہے تیری ہر چیز حرام ہے تو میں کس بنیاد پر تیری دعاوں کو میں قبول کروں اللہ تعالیٰ ہمیں موت سے پہلے پہلے اس جرم سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اگر توبہ کریں گے اور ہر ایک کمال حق کے ساتھ اس کے پاس پہنچا دیں گے جیسے کہ اللہ نے حکم دیا کہ اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتوں کو اس کے اہل کی طرف لوٹاؤ جس کی امانت ہے اس کے سپرد کرو تو یاد رکھئے اس پر پھر ثواب بھی بہت ملے گا اللہ راضی ہو جائیں گے کہ دیکھو اس دور میں اس شخص نے صرف اللہ کے خوف سے مال دوسرے کے حوالے کر دیا حالانکہ یہ چاہتا تو ہتھیا سکتا تھا اس مال کو تو اللہ تعالی جہاں گناہ کرنے سے ناراض بہت زیادہ ہوتے ہیں وہاں جتنا خوش کسی گناہ سے توبہ پر ہوتے ہیں اتنا خوش کسی کام پر نہیں ہوتے کوئی شخص کسی جلم سے توبہ کرتا ہے حدیث میں آتے ہیں اللہ اتنا خوش ہوتے ہیں اتنا خوش ہوتے ہیں کہ جیسے کسی شخص کی سواری گم گئی ریگستان میں اور سارا کھانا اس سواری پر تھا اس کا زادہ رہ اس سواری پر تھا اور اب یہ موت کے انتظار میں درخ کی نیچے آکے لیڑ گیا کہ وہی اس ریگستان میں میں اس درخ کے نیچے اب میں بھوک اور پیاسے تڑپ تڑپ کے مروں گا تو اچانک دیکھتا ہے کہ اس کی سواری اس کے سامنے کھڑی ہے اور اس پہ زادہ رہ بھی ہے تو آپ سوچئے اس شخص کی خوشی کا کیا عالم ہوگا تو حدیث میں آتا ہے یہ شخص خوشی سے پاگل ہو جاتا ہے اور یوں کہتے اللہم انا انت عبدی و انا ربک اے اللہ تو میرا بندہ ہے میں تیرا خدا ہوں خوشی سے بچارہ پاگل ہو جاتا ہے تو فرمایا کہ کہنا تو یوں چاہیے تھا کہ اے اللہ تو میرا خدا میں تیرا بندہ لیکن تو میرا رب میں تیرا بندہ خوشی سے اتنا پاگل ہو گیا کہ اس کی زبان سے یہ نکل گیا اے اللہ تو میرا بندہ میں تیرا رب اختع من شدت الفرح فرمائے خوشی کی شدت سے اس کی زبان سے غلط الفاظ نکل گئے تو اس کو کم خوشی ہوتی ہے اللہ کو اس سے بھی زیادہ خوشی ہوتی ہے حدیث میں آتا ہے جب کوئی بندہ کسی جرم سے توبہ کرتا ہے تو توبہ کیجئے اللہ تعالیٰ خوش بھی ہوتے ہیں مال میں برکت بھی دیں گے جو حلال کماتا ہے اللہ اس کے مال میں برکت دیتے ہیں آپ کسی کا حق دے دیں تو اللہ وہ آپ کو کسی اور طریقے سے گھوما کے لوٹا دیں گے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس جرم سے توبہ کی توفیق عطا فرمائے اور وراثت کو صحیح طرح سے تقسیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے سبحانک اللہ و بحمدیکن اشہدو اللہ الہ الا انتا نستغفرک و نتوبو علیک